بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب یوٹیوب پر شنواری کیمہ کڑائی کی بہت سی ریسپیز آپ نے دیکھی ہوں گی بٹ میری یہ ریسپیز شنواری کیمہ کڑائی کی اس کو اگر آپ میرے طریقے سے بناتے ہیں تو یقین کریں آپ کو مزہ آ جائے گا تو کوئی ریڈ چلی پورڈر کٹی مرش کا ہم استعمال نہیں کریں گے کالی مرش کا امیزنگ سا میں نے ٹیسٹ اس کو دیا ہے تو فل ویڈیو کو آپ نے بوچ کرنا ہے دیکھیں آدھا کلو ہاتھ کا کٹا ہوا موٹا جو کیمہ ہے وہ میں نے بنوایا ہے سات میں میں نے تین اس میں ہڈیاں بھی لے لیے تو آدھا کلو ہاتھ کے کٹے ہوئے کیمہ کی ریسپی دے رہی ہوں اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے تمام حضہ کو یہ ساڑھے تین سو گرام ٹیماتر ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر دیکھیں ڈیر گڑی دیسی لحسن ہے اتنا ہی موٹی ادرک کا پیس میں نے لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے میں نے ساڑھے تین سو گرام لال ٹیماتر تو اسکین کو پیل کر لیں گے اچھی گریوی تیار ہوتی ہے کڑاہی میں اسکین اگر آپ ہٹا کے بناتے ہیں تو زبردستی سمودھ سی کڑاہی تیار ہوتی ہے آدھا کلو کی میں میں دیر تقریباً ساڑھے تین سو گرام یہ آدھا کلو میں سے میں نے دو یا تین ٹیماتر ہٹا لیا تھے تو یہ تقریباً ساڑھے تین سو گرام ٹیماتر میں نے لیا ہے اور یہ دیکھیں ہری مرچے میں نے آٹھ سے دس دی رہی ہے یہ میں ٹیماتر ہوں کے ساتھ کو کروں گی وہ آپ نے دیکھنا ہے آدھا پاو اس میں دہی جائے گا اور یہ خاص شنواری کڑاہی کا مسالہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اسی طریقے سے بناتی ہوں آدھا ٹیبل اسپون سے تھوڑا زیادہ ہم نے سابت زیرہ لیا ہے ایک ٹیبل اسپون میں نے اس میں کالی مرچے ڈالی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈیر ٹیبل اسپون سابت دھنیا ہے اس کو میں نے روست کر لیا ہے اسی پتیلی میں جس میں میں ابھی چڑھانے جا رہی ہوں اسی میں میں نے سب سے پہلے اس کو روست کر کے نکال لیا ہے اور اب میں ان تینوں کو پیس لوں گی کالی مرچ زیرہ اور سابت دھنیا کو سات میں میں نے ون ٹی اسپون لیا ہے گرم مسالہ اور ہاف ٹی اسپون سے زیادہ ہے چاٹ کا مسالہ وہ ہم ملائیں گے وہ آپ دیکھئے گا میں کس طرح کروں گی تو سب سے پہلے آپ یہ کام کرتے ہیں کہ میں نے تقریباً تھیری فورت کا گھی میں بنا رہی ہوں میں شنواری کڑا ہے یا آپ گھی میں ہی بنایئے گا اس کو میں نے گرم کیا اور تیل اس میں ہم نے گھی میں کو ڈال کے اس کو بھوننے رکھ دیا ہے یہاں پر ادرک لہسن میں نے چھیل دیا ہے تقریباً ڈیر گڑی لہسن دکھایا تھا میں نے آپ کو اور یہاں پر ادرک لہسن پیسنے سے پہلے میں اپنے جو ڈرائے مسالے تھے ان کو میں پوڈر بنا لیا یہ دیکھیں سابودھ دھنیا زیرہ کالی میرش کا پوڈر میں تھوڑا گدرہ گدرہ بنانا ہے اور وہی دیکھیں ون ٹی سپون گھر کا تازہ پیسا ہوا گرم مسالہ اور یہ ہے ہاف ٹی سپون ہمارا اچھی کسی بھی اچھے بیرنڈ کے چاٹ کا مسالہ اس کو بھی میں ایک دیفعہ اور کھمالوں گے یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا تیار ہو گیا ہے شنواری کیمہ کڑاہی کا مسالہ جو ہے یہ ہم ڈالیں گے لاسٹ میں اور یہ دیکھیں ہم نے ڈرائے آئیٹم پیس لیا ہے اب ہم ادرک لہسن بھی اس میں پیس لیں گے اور یہاں پر کیمے کو میں نے بھونا تھا کیمے کا اپنا جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا پھر میں نے ادرک لہسن ڈال کے اس کو میں چھے سے آٹھ منٹ دیکھیں اب میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور آٹھ منٹ کے تک میں نے ہلکی آج پر بھونا ہے اور اب میں نے اپنی ہری مرشیں ڈال دی ہیں اور نمک ڈال دیا ہے تو دیکھیں اسی کے اندر ہم کیمے کو 50% تک گلال لیں گے دیکھیں میں نے پانی بھی ڈال دیا ہے ادرک لہسن نمک اور یہ ہری مرش کے ساتھ ہمارے کیمہ تقریبا ہم 50% گلال لیں گے ابھی میں اس کو ڈھک دیتی ہوں یہ دیکھیں تقریبا یہ آدھے گھنٹے کے بعد کے سٹوری ہے یہ سارے حالات ہیں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اپنے وہی چھلکہ اُترے ہوئے ساڑھے تین سو گرام ٹیمارٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھے کیلو کیمے میں اب ٹیمارٹروں کے ساتھ ہم اس کو تقریبا 80-90% تک گلال لیں گے یہ دیکھیں تقریبا 45-50 منٹس تک یہ ٹائم ہو چکا ہے کیمہ ہمارا اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور اب ہم نے جو ٹیمارٹر ڈالے تھے اس کو ہم پیسٹی فارم میں کریں گے دیکھیں بلکل پیسٹی فارم میں ہو جاتے ہیں تقریبا 300-300 گرام ٹیمارٹر آدھا پاؤ دہی میں اس میں ڈال دیا ہے دیکھیں ابھی تک کوئی مسالہ نہیں کیا تھا کیمہ گل چکا ہے دہی ٹیمارٹر ڈال چکے ہیں ٹیمارٹر پیسٹی فارم میں آگئے ہیں تب ہم نے اپنا وہی شنواری کڑھائی کا مسالہ ڈالا ہے لاسٹ میں تو دیکھیں دم پہ ہی ڈالیں گے اتنا کوک کریں گے کہ دہی کے پانی کے ساتھ ہمارا مسالہ بھی تقریبا 10 بینٹ تک میں اس کو ہلکی آنچ پر کوک کر لوں گے کہ مسالے بھی اچھے سے ایبزورب ہو جائیں بھول جائیں اپنے اپنے فلیور ریلیس کر دیں اور ہمارے دہی کا پانی بھی دیکھیں تو یہ دہی کا پانی بھی تقریباً اس کے ساتھ ہی خوش ہو جائے گا اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ آپ کو یاد رہے گا کہ کیا ریسیپی میں نے آپ کو دی ہے جو ہم نے کالی مرچ اس کے ساتھ ڈالی ہیں اکثر ریسیپیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ چلی پارڈر اور سکوٹی مرچ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کڑائی میں لیکن آپ اس طریقے سے بنائیں آپ ہمیشہ مجھے دعا دیں گے دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو دم پر رکھ دیا تھا اور اب یہ دیکھیں ہری مرچ ہم اس کو سرف کرنے جا رہے ہیں تو تقریباً آدھے منٹ میں اس کو ہلکا سا دم پر رکھوں گی تاکہ ہماری ہری مرچوں کا فلیور اس سے میں آ جائے اور جنجر جولین آپ نے اس سٹیچ پر ضرور ڈالنی ہے میری ابھی تک جنجر آئی نہیں ہے بہت آپ نے جنجر جولین اس کے ملاسٹ میں دم پر ضرور ڈالنی ہے ایک ہمارا انگریٹ انٹ رہ گیا ہے یہ زبردستہ یہ دیکھیں تو کسوری میتھی ڈالنی ہے ایک ٹیبلی سپون لیول کر کے آپ نے ساف ستری دھولی ہوئی کسوری میتھی ڈالنی ہے اور ہری مرچے ڈالنی ہے اور اس کو دم پر رکھ دینا ہے تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے جو اتنی مزیدار تیار ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بائٹ میں جو ہم نے اس میں ہاتھ کا موٹا کٹا ہوا کیمہ لیا ہے اور کالی مرچوں کے ساتھ ہم نے چاٹ مسالی کے ساتھ اور گرم مسالی کے ساتھ جو ہم نے اس کا شنواری کڑاہی کا مسالہ جو بنایا ہے ریشو کا اس کی ایک ایک بائٹ اتنی امیزنگ ہوتی ہے کہ یہ ریشو پیز آپ دعوت کیلئے بھی ضرور ٹرائے کریں کہ بنانے میں بہت آسان ہے بس مسالہ آپ نے پہلے سے بنا کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں زبردستہ مسالہ اللہ حافظ